لطیف خوصہ پیپنس پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی پر شامل ہو گئے پریس کانفنس میں تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خواہش پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں بولے کہا گیا کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تم پاگل ہو جو شامل ہو گئے اگر یہ پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں میڈیا سے گفتگو میں لیول پلائنگ فیل نہ دیے جانے کا شکوہ کہا کہ ججز کے فرائز میں ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ برابر کا انصاف کرے گی یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ فوج ہماری فوج ہے آئین میں ان کی حدود و قیود متعین ہیں پی بس پارٹی کا تحریک انصاف سے انتقابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ گورنہ ہاؤس پشاور میں پی بس پارٹی کے صوبائی رانوماوں سے آسیف علی زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق صادر نے پارٹی رانوماوں کو پی ٹی آئی سے انتقابی اتحاد نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کرے گی ملاقات میں آٹھ فروری کے انتقابات کے لیے ٹکٹس کی تقسیم پر بھی تبادلہ خیال سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آسیف زرداری کا قیام گوانہ ہاؤس پشاور میں ہے ملک بھر میں ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا الیکشن کمیشن کے مطابق آٹھ سو انسٹھ ریٹرنگ آفیسرز اور ایک سو چوالیز ڈسٹک ریٹرنگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ انیس دسمبر کو مکمل کر لی جائے گی اسلامباد کے سرکاری داروں کے افسران اور آفیشلز کی چھٹیوں پر پابندی آئے محکمہ تعلیم کے افسران اور ملازمین کو اسلامباد میں ہی رہنے کی ہدایت ڈیزل کی قیمت میں کمی کے بعد نگرا وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو آج رات تک قرائےوں میں کمی کی ڈینڈ لائن دے دی موسیٰ نقوی کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے قرائےوں میں کمی کی جائے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل کیا جائے نگرا وزیرالہ کا آج رات تک قرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم پاکستان میں دیشنگرد حملوں میں افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کی استعمال کے ثبوت سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارہ جولائی دوہزار تئیس کو یوپ گیریجن پر حملے میں بیکال آدم ٹی ٹی پی کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کیا گیا چہ ستمبر دوہزار تئیس کو جدید ترین امریکی ہتیاروں سے لیس ٹی ٹی پی دیشنگردوں نے چترال میں دو فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا چار نومبر کو میاوالی احبیس حملے میں دیشنگردوں سے برامت ہونے والے آسلحہ غیر ملکی ساخت کا تھا اسلحہ میں آر پی جی سیون ایک اے سیونٹی فور ایم فور اور ایم سکسٹین اے فور بھی شامل بارہ دسمبر کو ڈی آئی خان کے علاقے دیرابن میں دیشنگرد حملے میں بھی نائٹ ویژن گاؤگلز اور امریکی رائفلز کا استعمال کیا گیا پندرہ دسمبر کو ٹانک میں ہونے والے دیشنگردی کے واقعے میں دیشنگردوں کے پاس جدید امریکی اسلحہ پایا گیا تحقیقات کرائی جائیں پاکستان کے خلاف دیشنگردوں کے پاس جدید ترین امریکی اسلحہ کہاں سے آیا اور آ رہا ہے دیشنگردوں کو جدید اسلحہ کی فرامی نہ رو کی گئی تو خدا نخواستہ ایک اور نائن الیون کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا سابق وفاقی وزیر محمد علی دررانی کا مطالبہ کہا کہ امریکی اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان پر دیشنگردی کی نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی دیشنگردوں کے پاس موجودگی عالمی اور علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے یہ خود امریکہ اور دنیا کے امن کے مفاد میں ہے کہ دیشنگردی کے خاتمے کے لیے امریکہ جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کی مدد کرے